اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں دانیہ نسیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سفرہ سفرہ کو ہم خلتے سفرہ کہتے ہیں خلتے مراری کہتے ہیں مراری خلتے مراری اس لیے بولتے ہیں کیونکہ مرارا جو ہوتا ہے یعنی جسے میں آپ کو بتاؤں مرارا یہ ہوتا ہے گالب لیڈر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جو بائل ہے وہ گالب لیڈر میں سٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا گالب لیڈر تو مرارا جو ہے وہ گالب لیڈر ہے ٹھیک ہے اور گالب لیڈر جو ہے اسی لیے یہاں پر جو ہے گالب لیڈر میں سٹور ہوتا ہے بائل تو اسی لیے اس کا سفرہ کا نام یعنی کہ بائل کا نام جو ہے خلتے مراری بھی کہتے ہیں اور خلتے کبدی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے خلتے کبدی اس لیے بولتے ہیں کبد کا میننگ ہوتا ہے میں نے اس یہاں پر لکھا نہیں ہے خلطے قبضی بھی اس کو بول دیتے ہیں میں لکھ دیتے ہوں خلطے قبضی خلطے قبضی اس لئے بول رہے ہیں کیونکہ کبت کا جو میننگ ہے کبت کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیور تو لیور یعنی کہ لیور میں یہ پروڈکشن ہوتا ہے بائل کا تو اسی لئے اس کا نام خلطے قبضی بھی کہہ دیتے ہیں خلطے سفراویا بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر نام دیکھیں بائل یلو ہیومر بھی بولتے ہیں اس کو بیلیس ہیومر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کے آپ کو سارے نام بتا دی ہے سفرہ کے اب یہاں دیکھیں کہ اخلاعات کی تیسری قسم سفرہ کہلاتی ہے تو اخلاعات کی جو تھرڈ قسم ہے وہ سفرہ کہلاتی ہے ابھی میں نے دوسری قسم نہیں پڑھائی ہے وہ ہے بلغم ٹھیک ہے تو اخلاعات کی تیسری قسم سفرہ کہلاتی ہے کیونکہ اسفر کے معنی ہوتے ہیں زرد رنگ کے تو زرد رنگ کیسا ہوتا ہے یلو کلر جو ہوتا ہے یلوش یلوش کلر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زرد تو اسفر کے میننگ ہوتے ہیں یلو زرد رنگ کے ہوتے ہیں اور یہ خلط بھی یہ خلط بھی زرد رنگ رکھتی ہے تو اس کا جو خلط یعنی بائل کا جو کلر ہوتا ہے یعنی سفرہ کا جو کلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زرد اسی لئے اس کا نام جو ہے وہ سفرہ رکھا گیا ہے اسفر سے یہ بنا ہے مزاج کی بات کریں تو اس کا جو مزاج ہے وہ ہے گرم خوشک یعنی کہ ہوت اینڈ ڈرائی اس کا مزاج ہے ٹھیک ہے جیسے ٹیمپرامنٹ ہم طبعی یونانی میں ہوتا ہے مزاج تو اس کا مزاج ہے ہمارے فلد سفرہ کا گرم خوشک یاد رکھیں مزاج کو سفرہ گرم خوشک موسموں میں پیدا ہوتا ہے گرم خوشک غزاؤں کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی زیادتی سے گرم خوشک امراض پیدا ہوتے ہیں جو سرد تر تدابیر یعنی کہ جو سرد تر ٹھیک ہے جو سرد یعنی کہ ویٹ وہ کولڈ اینڈ ویٹ تدابیروں سے جو ہے اس کے امراض جو ہیں زائل ہوتے ہیں کیونکہ اگر سفرہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ گرمی اور خوشکی بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا کہ اسی طرح کے گرم خوشک مزاج والے امراض اس میں پیدا ہوں گے یعنی کہ سفرہ بھی امراض پیدا ہوں گے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں یہاں پر ہم نے اس والے پیرگراف میں کیا پڑھا کہ گرم خوشک موسم میں پیدا ہوتا ہے گرم خوشک گزاؤں سے پیدا ہوتا ہے گرم خوشک امراض پیدا کرتا ہے جب سفرہ کی زیادتی ہو جاتی ہے یعنی کہ سفرہ انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سفرہ گرم خوشک ہونے کی دلیل تو سفرہ کی گرم خوشک ہونے کی دلیل کیا ہے تو دیکھیں اس کی دلیل یہ ہے ایکسپلینیشن ہے ایک طرح سے کہ سفرہ گرم کشک کیوں ہے ہے نا اس کی دلیل تو اس کا پروف یہ ہے کہ دیکھیں سفرہوی قیہ یعنی کہ جب سفرہوی قیہ ہوتی ہے اس کے وقت یہ افرات انسباب افرات کا مطلب ہوتا ہے ایکسیسیف اور انسباب کا مطلب ہوتا ہے ایفیوجن ہے نا تو افرات انسباب جب ہوتا ہے سفرہوی قیہ کے وقت یعنی کہ ایکسیسیف انفیوجن ہوتا ہے اس کا بائل کا ٹھیک ہے سفرہ کا تو سفرہ افراتی انسواب سفرہ ہوگا ٹھیک ہے اس کی وقت میدے میں سوزش یعنی کہ جلن ایک پیدا ہوتی ہے میدے میں میدہ یعنی کہ اس ٹامک میں ایک جلن سی پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے میدے میں ایک جلن سوزش پیدا ہوتی ہے اور براہی اسحال خارج ہونے پر جلن کا ہونا سفرہ کے گرم خوشک ہونے کی دلیل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو دلیل ہے سفرہ کے گرم خوشک ہونے کی وہ یہ ہے کہ یہ جب سفرہ بھی کہہ ہوتی ہے تو افراتی انسواب سفرہ ہوتا ہے اس کے وقت جو ہمارا سفرہ ہے اس کا سکریشن ہمارے میدے میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب میدے میں اس کا سکریشن بڑھ جائے گا تو اس کے بڑھنے سے کیا ہوا کہ ہمارے جو میدے کے اندر جلن اور سوزش کا احساس ہوتا ہے اور جب اس حال ہوتا ہے یعنی کہ جب لوز موشن ہوں گے اس طرح کے سفرہ بھی تو کیا ہوگا کہ براہ راست خارج ہونے پر بھی جلن ہوتی ہے جب اس حال ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جب لوز موشن ایک طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر بھی کیا ہوگا کہ جلن کا احساس ہوتا ہے تو یہی جو ہے وہ سفرہ کے گرم خوشک ہونے کی دلیل ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں آگے بڑھتے ہیں سفرہ کی اقسام ہے تو سفرہ کی دو اقسام ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر اخلاق جو ہے دو طریقے کا ہو سکتا ہے یا تو وہ طبعی قسم ہو یا پھر وہ غیر طبعی ہو یعنی کہ طبعی کا مطلب ہوتا ہے نارمل نارمل بائی ٹھیک ہے نارمل ہوگا طبعی ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہوگا غیر طبعی یعنی کہ اب نارمل تو یہاں دیکھیں سفرہ جو ہے سفرہ کی اقسام میں ہے کہ سفرہ طبعی یعنی کہ نارمل بائی ٹھیک ہے نارمل بائی سفرہ محمودہ بھی اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے نارمل بائی کو کہتے ہیں سفرہ محمودہ اب یہاں دیکھیں ابو سہل مسیح نے طبعی سفرہ کے عصاف کس قدر مختلف بتائیں تو ابو سہل مسیح نے جو ہے سفرہ کی کچھ سفرہ یعنی کہ طبعی سفرہ کے عصاف جو ہمارا نارمل بائی ہے اس کی صفت بتائیں ہیں اس کی ایک طرح خاصیت بتائیں تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ سفرہ کا مزہ کڑوا ہوتا ہے رنگ زرد ہوتا ہے اور نیز وہ تیز اور لطیف اور رقیق یعنی کہ وہ تھوڑا سا تیز ہوگا اور لطیف یعنی کہ ہلکا ہوگا اور پتلا ہوگا رقیق ہوگا فلیوڈیٹی اس میں زیادہ ہوگی تو یہ سفرہ کے طبع ہونے کے اوصاف ہیں جو ابو سہل مسیح نے بتائے ہیں تو اگر آپ اپنے ٹیچر کو یہ بتاتے ہیں کہ ابو سہل مسیح کے اکورڈنگ جو ہیں سفرہ کے اوصاف جو کی افادہ کبیر میں دے رکھی ہیں وہ ہیں سفرہ جو ہے مزے میں کڑوا رنگ زرد اور نیز تیز لطیف اور رقیق ہوتا ہے تو اس سے جو ہے کیا ہوگا کہ آپ کی جو آنسر ہے اس پر زیادہ امپریشن اچھا پڑے گا اگر آپ طبع کا نام لے کر اوصاف کو بتاتے ہیں یہاں دیکھیں اور بھی ہے جیسے کی دیکھیں تو یہاں دیکھیں کہ طبعی سفرہ کے اوصاف تو اہمر ناسے یعنی کہ اسفر زافرانی زافرانی کلر اس کا ہوتا ہے طبعی سفرہ کا خفیف ہوگا ہلکا ہوتا ہے ہارد یعنی کہ تیز ہوتا ہے تو آپ یہ بھی بول سکتے ہیں یہ بھی میں نے افادہ کبیر سے لے کرے ہیں اور دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جو کہ طبعی سفرہ کے بارے میں حکیم خالی زمان صاحب نے کہا کہ خون طبعی جو ہوتا ہے وہ خون طبعی کے جو جھاگ ہوتے ہیں وہ سفرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وزن ہلکا ہوگا مزہ تیز ہوتا ہے اور یہ جگر میں پیدا ہوتا ہے ایس وی آل نو دائٹ دا بائل اس پروڈیوز رندا جگر ٹھیک ہے یعنی کہ لیور میں ہم بنتا ہے یہ تو آپ اگر وہ والا آنسر دیتے ہیں جو ابو سحل مسیح کے اکارڈنگ ہے تو آپ کا آنسر زیادہ مطلب اچھا ہو رہے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں سفرہ غیر طبعی تو سفرہ غیر طبعی سفرہ غیر طبعی کو ہم سفرہ متغیر کہتے ہیں سفرہ غیر محمودہ بھی کہتے ہیں اور ابنارمل بائل پولتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کہیں گے سفرہ غیر طبعی سفرہ متغیر اور سفرہ غیر محمودہ ابنارمل بائل تو یہ کیا ہے کہ ہر خلط کے غیر طبعی ہونے پر سفرہ کے غیر طبعی ہونے کی بھی دو صورت ہیں جیسے کی دوسرے اقلات ہوتے ہیں غیر طبعی ابنارمل کس طریقے سے ہو سکتے ہیں تو اسی طرح سے سفرہ بھی ہمارا غیر طبعی انہی دو صورتوں میں ہو سکتا ہے پہلی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی بیرونی شہ یعنی کہ کوئی ابنارمل کوئی باہر سے شہ یعنی کہ جو نارمل ہی ہمارے بائل کا کونسٹیٹیوشن نہیں ہوتی ہے کمپوزیشن میں پریزنٹ نہیں ہوتی ہے بائل کے ٹھیک ہے سفرہ کے لیکن وہ غیر طبعی یعنی کہ ہماری جو بیرونی شہ یعنی کہ کوئی دوسری شہ باہر سے آ کر مل جائے اس کے اندر تو وہ سفرہ جو ہوگا غیر طبعی ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی تغیر خود سفرہ کے اندر لاحق ہو جاتا ہے یا پھر خود ہی سفرہ کے اس کے جو کمپوزیشن کے اندر کچھ چینجز آ جائیں کچھ ابنارملٹیز آ جائیں اس کے کمپوزیشن کے اندر تو اس حالت میں بھی سفرہ جو ہے غیر طبعی ہو جاتا ہے یہ ظاہر ہے کہ جب سفرہ میں تغیر لاحق ہوتا ہے تغیر کا میننگ ہوتا ہے چینج ٹھیک ہے تو یہ ظاہر ہے کہ جب سفرہ کے اندر تغیر یعنی کہ چینج پیدا ہوتا ہے لاحق ہوتا ہے تو فائدہ اس سے انجام پاتے ہیں جو فائدہ ہم اس سے انجام پاتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز اپنے نارمل ہونے پر جو فنکشن انجام دیتی ہے وہ جب ابنارمل ہو جائے گی تو وہ اپنے فنکشن جو ہے وہ نارملی انجام نہیں دے پائے گی ٹھیک ہے تو یہی چیز یہاں پر بول رہے ہیں کہ اگر سفرہ کے اندر کوئی تقییل یعنی کوئی چینج ہو جاتا ہے تو جو فائدہ اس سے ہوتا تھا وہ نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں سفرہ سفرہ غیر طبعی کی چار اقسام ہے ٹھیک ہے تو اس کی سفرہ غیر طبعی کی چار اقسام کونسی ہے چار اقسام آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے ایک ایکسٹرہ ہے جو کہ بک میں نہیں میں نے یہ یونانی ترمنیلوجی بک ہے اس میں میں نے یہ والی اقسام دیکھی سفرہ مہیر تو میں نے یہاں پر اس کو لکھ دیا لیکن آپ کو جو چار اقسام یاد رکھنی ہے وہ آپ جو ہے کیونکہ میں نے اس کو دو بک سے دیکھ لیا ہے اور الحمدللہ آپ کو یہی یاد رکھنی ہے تو اگر کوئی آپ سے پوچھے ٹیچر آپ سے پوچھیں کہ سفرہ کی اقسام بتائیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفرہ کی چار اقسام ہیں مرہ سفرہ ٹھیک ہے مرہ سفرہ ٹھیک ہے تو مرہ سفرہ دوسرا ہے سفرہ مہترقہ سفرہ کراسی سفرہ زنجاری ٹھیک ہے اور یہاں دیکھیں سفرہ مخیہ بھی ایک ابنورمل بائل کی ایک قسم ہوتی ہے جو کہ مجھے بک میں نہیں ملی تھی اور ہو سکتا ہے کسی دوسری بک میں ہو جو جس میں سے دیکھ کر جو ہے یونانی ترمنلوجی کی جو ایک آثنٹک بک ہے اس میں یہ دے رکھی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں میں آپ کو شورٹ میں یہ بتا دیتی ہوں لیکن نیکس پارٹ میں میں اس کی ان سب کی ڈیفینیشن اردو ڈیفینیشن اور انگلیش ڈیفینیشن اپلوڈ کروں گی تو آپ اس کو اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجے گا جو نیکس پارٹ ہوگا سفرہ کا تو یہاں دیکھیں میں بتاتی ہوں سفرہ مرہ سفرہ کیا ہے یہ ہے سیرس بائل تو اس میں کیا ہوتا ہے جو ہمارا بلغم ہوتا ہے رقیق بلغم تھک بائل یعنی کہ تھک فلیگ اس میں اگر مکسٹ ہو جاتا ہے سفرہ میں بائل کے اندر تو اس کو ہم سیرس بائل کہتے ہیں مرہ سفرہ ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں دیکھیں سفرہ مہیا جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھک فلیگ یعنی کہ یہاں تو تھن تھا تھن فلیگ میں تھا یعنی کہ رقیق بلغم تھا اور یہاں غلیز بلغم اس میں جو ہے سفرہ کے اندر مل جائے گا تو اس کو ہم وائٹلین بائل کہتے ہیں بائل کہتے ہیں اب یہ دیکھیں سفرہ مہترکہ تو یہ برنٹ بائل ہے اس میں کیا ہوگا کہ جو ہمارے برنٹ بلانکولک ہیومر جو سودا جو ہوتا ہے وہ جل جل کر اگر اس کے اندر مل جائے تو اس کو ہم برنٹ بائل کہتے ہیں یعنی کہ سفرہ مہترکہ سفرہ 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 مہترکہ اس میں مائل اوکسیڈیشن ہو گیا اس سفرہ کے اندر تو اس کا جو کلر ہے وہ گرینش ہو جاتا ہے جب گرینش زیادہ یہ جل چکا ہے سفرہ اور اکتم زہر کی طرح زہر کے مانند ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سفرہ زنجاری ایرو جینس وائل تو ضروری نہیں ہے آپ کو انگلیش ٹرم یاد ہو یہ آپ کی آسانی کے لیے یہاں لکھے گئے لیکن آپ کو یونانی ٹرمینلوجی ہر کسی کی اچھی طرح سے آنی چاہیے اور